بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی سے اور آفیت اور ایمان سے رکھیں ہمارا آج کا لیسن نمبر ٹین ہے ای مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ یہ لکھا ہے دوریس لیسنگ نے مائلڈ کا مطلب ہوتے ہیں ممولی سا اٹیک کا مطلب حملہ اور لوکسٹ کیا ہے یہ جس کو ہم عام زبان میں ٹڈڈے دل کہتے ہیں یا ہم اس کو پنجابی میں ٹوکے کہتے ہیں جو کہ سیزن کے اینڈ پہ آتے ہیں اور ساری فصل جو ہے اس کو کھا کے ہتم کر جاتے ہیں یہ انسیکٹ ہیں تو ان کی فوٹوز دیکھ لیں کہ لوکسٹ جو ہیں وہ ہوتے کیا ہیں یہ انسیکٹ ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے اس کو جو ہے وہ بہترین قسم کے ماؤت پارٹس دیئے ہیں اور یہ چیزوں کو توڑنے پھوڑنے میں بڑے جو ہے وہ ماہر ہیں اور یہ بیٹے ایک عذاب کی صورت میں آتے ہیں اور ہر چیز کو تباہ کر جاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے سیچویشن ہو جاتی ہے یہ ہم نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں تھا لیکن اس دفعہ پاکستان میں جو ہے وہ کافی زیادہ حملہ ہوا ہمارے جنوبی پنجاب والی سائٹ پہ اور سہراؤں میں تو یہ کاملی آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہوپرز ہیں ہوپرز کا مطلب چھوٹے اس لئے ہم ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آتی ہیں آپ جہاں جہاں سے گزریں یہ بے شمار ہوتی ہیں دوسرا کیموفلاج ہوتا ہے جس کلر کی فصل ہوتی ہے اسی کلر کی ہوتی ہے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتی اب جو ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ زمانے میں ان کا کیا امپیکٹ رہا کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی زندگی پہ جو ہے وہ اثر ڈالا یہ دیکھیں یہ ایک پوری جو اس کی ہے کس طرح سے اس کے سامنے دو اینٹی ناز ہوتے ہیں پارسنگ جو ہے وہ اس کے ماؤت پارٹس ہوتے ہیں اور یہ اکثر ہمارے بچوں کا اس کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں یہ بڑے سائز کے ہیں کامنلیس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوکی ہیں ٹھیک ہے گروس ہاپرز بھی کہتے ہیں لیکن گروس ہاپر جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جو لوکسٹ ہیں یہ تھوڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ان کی فوٹوز ہو گئیں اوکے اب ہم جو ہے وہ لیسن کی طرف چلتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ان کا اٹیک کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ رائٹر نے ہمیں تھوڑا سا بتایا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو الاقدت مل لسانی یفقہ قولی لک دیکھو دیکھو وہ رہے ادھر رہے آٹرین مارگریٹ مارگریٹ جو ہے وہ بھاگی تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کرے ان کے ساتھ مل جائے لکنگ ایٹھ دا ہیلز پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آٹکیم دا سرونٹس باہر نکل آئے سرونٹس جو ملازم تھے فروم دا کیچن کیچن میں سے دی آل سٹود وہ سب کھڑے رہے گیز گیز کا مطلب ہوتا ہے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا جیسے ہم کوئی نیاب چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس کی طرف بڑے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں پہاڑوں کے اوپر جو سنگلاک جو چوٹیوں کو علاقہ تھا مطلب پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سٹریک کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبی لائن وہ رسٹ کلرڈ ائر رسٹ کہتے ہیں زانگ کے کلر کو زانگ نہیں لگ جاتا لوہے کو ٹھیک ہے تو وہ بلکل زانگ والے کلر کی جو ہے وہ بلکل ایک لائن نظر آ رہی تھی کہ جیسے کوئی چیز ہے اور وہ سمجھ نہیں تھی ہاری کہ یہ کیا ہے تو بلکل ہوا میں ایک جو ہے وہ زنگ کے کلر کی جو ہے وہ ایک لمبی لائن نظر آ رہی تھی لوکسٹ ٹاڈیاں وہ آ رہی ہیں اچانک ریچرڈ شاوٹیڈ ریچرڈ جو تھا وہ کوک بوائے جو کھانا پکانے والا لڑکا تھا اس پہ چلایا اولڈ سٹیفن یلڈ جو اولڈ سٹیفن تھا یلڈ چلایا ایڈ دی ہاؤس بوائے وہ بھی ہاؤس بوائے کی طرف جیسے ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو ہم گھر کے ملازموں کی طرف کہتے ہیں کہ جلدی کرو یہ کرو وہ کرو دا کوک بوائے رن ٹو بیٹ دا اولڈ پلاو شیئر جو کوک بوائے تھا وہ جلدی سے باگا بیٹ کا مطلب کہ مارے دا اولڈ پلاو شیئر جو انہوں نے حل کی طرح کا جو ہے وہ لگایا ہوا تھا پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جیسے اردگر ڈرامہ چل رہا تھا تو بہت سارے بچوں نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے سامن کسی کو کال کرنا ہوتا ہے کہ مطلب سیچویشن ہے خراب ہے تو وہ ایڈرام بجاتے تھے تو بلکل انہوں نے جو ہے ایسے پلاو شیئر جو تھا اس کو بجایا ہینگنگ فرام ایٹری برانچ جو ایک درہت کی شاک سے لٹکا ہوا تھا جو کہ استعمال کیا جاتا تھا سامن بلانے کے لئے لیبررز مزدوروں کو ایٹ مومنٹس آف کرائیسز مشکل کے لمحات میں ٹھیک ہے یہ جو لڑکے نے پلاو شیئر بجانا شروع کیا یہ کیا تھا مشکل لمحات میں مزدوروں کو بلانے کے لئے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا اب جو چوٹا ہوس بوائی تھا وہ بھاگا سٹور کی طرف جو گھر کا جو مطلب جہاں پہ چیزیں سٹور کی ہوتی ہیں تاکہ وہاں سے کلیکٹ کرے ٹین کے کینز جس میں باٹلز ہوتی ہیں کوکا کولا وغیرہ اینی اور بیٹ آف میٹل یہاں پھر کوئی اور ایسی چیز مل جائے جو کسی میٹل یعنی داد کی بنی ہو دا فارم واز رنگنگ وید دا کلیمر آف گونگ اب جو پورے کا پورا فارم تھا جو کھیتا وہاں پر جو تھا کیا بج رہا تھا لگاتار کلیمر آف گونگ کیا ہوتا ہے یہ ابھی میں نے سرچ کیا تھا یہ ہوتا کیا ہے یہ میٹل کا لوہے کا مطلب گول سا ہوتا ہے جس کو بجایا جائے تو بہت دادہ ساؤنڈ پروڈیوز ہوتا ہے بلکل جیسے سکول میں بیل نہیں بجاتے پیریڈ آور ہونے کے لیے بلکل ویسے ہی تو کلیمر آف گونگ جو تھا مطلب یہ ایک دہات کا بڑا جو جو تھا ٹکرا اس کو بجایا جا رہا تھا اس کی ساؤنڈ جو تھی وہ ہر طرف بج رہی تھی انڈ دے کوڈ سی دا لیبررز کم پورنگ آف کمپاؤنڈ اور دیکھ سکتا تھا دیکھ سکتے تھے کہ جو مزدور تھے وہ پورنگ آؤٹ پورنگ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ٹیپ میں سے پانی نکلتا ہم کہتے ہیں پور آؤٹ آ رہا ہے نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو بلکل ایسے ہی ہر کمپاؤنڈ سے ہر سہن سے جو مزدور تھے وہ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے پوائنٹنگ ایٹ دا ہیلز وہ اشارہ کر رہے تھے پہاڑیوں کی طرف اور شاؤٹنگ اور چلا رہے تھے ان کو آرڈرز دے رہے تھے ہری 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 جلدی 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 سے جو ہے وہ ظاہرہ تدیاں آ گئی ہیں تو یہ ایکسپیرینس میری ابو جا نے شیئر کیا تھا کہ جب وہ چھوٹے بچے تھے تو ایک دفعہ تدیاں آئی تھی ٹھیک ہے لوکسٹ آئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ سکول میں چھوٹی ہو گئی تھی اور سارے بچوں کو پاس یہ کہا تھا کہ بہت زیادہ کھیتوں میں جا کے شور کریں تاکہ وہ کہیں بیٹھ نہ جائیں کہ اگر وہ اڑ رہی ہیں ہوا میں تو اڑتی اڑتی ہمارے کھیتوں سے آگے نکل جائیں آگے کیا ہوا اور آف دے رن اگین اب وہ سب جو تھے وہ بھاگے دوبارہ دو گھرے آدمی وہ بھی ان کے ساتھ تھے توڑے ہی لمحوں میں مارگریٹ کوڈ سی دا سموک آ فائر مارگریٹ جو تھی وہ دیکھ سکتی تھی جو فائر کا دھوان تھا جو سارے کھیتوں میں سے اڑ رہا تھا دھوان اس لیے رکھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مچھر وغیرہ کو بھگانے کے لیے دھوان جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تو فارم لینڈ جتے بھی کھیت تھے وہاں پر دھوان جو تھا وہ بہت زیادہ کریئیٹ کیا گیا جو کہ رائز ہو رہا تھا پتہ ہے جب دھوان اٹھا تو اسمان کی طرف اس کافی زیادہ بان جاتا ہے پائلز اف وڈ اینڈ گراس ہیڈ بین پریپیرد دیر پائلز کا مطلب ہوتا ہے دھیر وہ جو لکڑی کے اور گھاس کے جو ڈیر تھے وہ تیار کیے گئے سیون پیچیز اف بیرد سوائل اب اس علاقے میں سات خطے تھے سات پیچیز تھے سات جگہ تھی جو کہ بیرد سوائل کی تھی جو کہ خالی سوائل تھی جن کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا لگا ہوا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ کھیت تھے مطلب جہاں پر درخت وغیرہ نہیں تھے وہ کلین کلیر کھیت تھے جو کہ ہم یویلی ہوتے ہیں جہاں پر فصلے اگائے جاتی ہیں یالو کالرڈ ایڈ پنک یالو کالرڈ کے اور پنک کالرڈ کے جو نیو میلیز جہاں پر ابھی نئی نئی کمپلے نکل رہی تھی اور ایک فلم کی طرح برائیڈ گرین فلم کی طرح جیسے ایک لمبا کارپیٹ ہوتا ہے بڑا سا جس طرح اس کی لکھ ہوتی ہے بلکل بیسے لگ رہی تھی اور اراؤنڈ ایچ دریفٹی ڈاب تھی کلاوڈز آف سموک اور ان سا پیچز کے اردگیڈ جو تھے وہ رکھے گئے بنائے گئے ڈریفٹی ڈ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہوا یا پانی کے ساتھ جو ہے کوئی چیز ڈریفٹ کرنا جو ہے جیسے دھوان جو ہے وہ ہوا کے ساتھ اٹھا تو وہ کہتے ہیں ڈریفٹ کر رہا تھا دھوان ٹھیک ہے تو اتنا دھوان کریئٹ کیا گیا کہ ساتو پیچز کے اردگیڈ بلکل بادلوں کی طرح دھوان کریئٹ کیا گیا اب وہ فائر کے اوپر گیلے پتے پھینک رہے تھے آپ کو پتہ ہے اگر خوشک پتے پھینکے تو وہ تو آگ لگ جاتی تو گیلے پتے پھینکے تاکہ زیادہ دھوان پیدا ہو تاکہ وہ سخت اور شدید قسم کا کالا دھوان پیدا کریں مارگریٹ پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی اب ایک لمبا لیکن تھوڑا نیچے مطلب زمین کے ساتھ جڑا ہوا ایڈوانسنگ آگے بڑھ رہا تھا بادل رسٹ کالر اس بادل کا کالر کیا تھا رسٹ کالر سٹیل سویلنگ فارورڈ اینڈ آوٹ ایس شی لگت وہ جو بادل تھا وہ بلکل ابھی سویلنگ مطلب جیسے ایک دم جو ہے وہ کوئی چیز آگے کی طرف بڑھتی ہے ٹھیک ہے جیسے برڈز بھی ہونا تو پیچھے پیچھے جب ہوتے ہیں تھوڑے لگتے ہیں جب ایک دم آگے آتی ہیں فلوگ کی فارم میں تو لگتا ہے جیسے یہ بلکل سویل ہو گئی ہے جو ان کا فلوگ ہے ٹھیک ہے تو بلکل ایسے ہی پھولتا ہوا آگے آگے کو آ رہا تھا ایس شی لک جب اس نے دیکھا the telephone was drinking telephone باج رہا تھا نیبرز جو ہم سائے تھے کوئک کوئک جلدی کریں جلدی کریں there come the locust یہ locust آ گئی اب یہ بادل کس کا تھا اس دفعہ یہ بادل تڑیوں کا تھا جو کہ بلکل ایسے جیسے آ رہی جیسے کوئی بادل آ رہا ہے ابھی آپ نے فوٹوز دیکھی ہیں تو اس پر بھی دیکھیں ایسے آتی ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سورج کی جو شوائیں ہیں ان کے آگے آ جاتی ہیں سورج کی شوائیں جب ان تک نہیں پہنچ پاتی اللہ تعالی رحم کریں old smith had had his crop eaten to the ground بوڑے smith کی جو فصلے ہیں وہ اتنی زیادہ کھائے گئی ہیں کہ ground تک چلی گئی ہیں ground تک کھا گئے ہیں کوئی جلدی کریں get your fire started اپنی آگ جلانا شروع کریں for of course حقیقت میں while every former hope the locust would overlook his farm ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کسان یہ چاہتا ہے یہ امید کرتا ہے کہ جو locust ہے جو ٹڑیاں ہیں وہ اس کے فارم سے چلی جائیں گی اور دوسرے کے فارم میں جا کے بیٹھ جائیں گی یہ بیٹھ کرنے کا مطلب یا دھواں وڑھانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ میرے کھیت سے نکل جائیں اگلے میں بے شک جا کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کو بھگانا بہت مشکل کام ہوتا ہے it was only fair to warn each other اب اس وقت صرف بہتر کیا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو warn کیا جائے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بس بتا دیا جائے کہ بھئی اپنے کھیت کی خود ہفاظت کریں one must play fair ہر کسی کو جو ہے وہ بہترین fair رہنا چاہیے بہترین طریقے سے رہنا چاہیے everywhere ہر جگہ 50 miles over the country side country side مطلب وہ جو دیہات کا علاقہ تھا اس کے تقریباً پچاس میل دور تک the smoke was rising جو دھواں تھا وہ اٹھ رہا تھا from myriads of fires myriads کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں fires جو تھے وہ دھواں تھا margaret answered the telephone calls margaret نے جو phone call آری تھی ان کا جواب دیا and between calls اور جب call کے درمیان میں وقفہ ہوتا she stood وہ کھڑی ہو جاتی watching the locust studyوں کو دیکھتے ہوئے the air was darkening اب جو ہوا تھی وہ آہستہ آہستہ ڈاک ہو رہی تھی دھواں کی وجہ سے strange darkness ایک عجیب قسم کی جو تھی وہ اندھیرہ پان تھا for the sun was blazing مطلب سورج جو ہے اس کی جو روشنی ہے وہ بھڑک رہی ہے وہ تو وہ تو ویسے ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا صاف ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایسے نہیں تھا it was like the darkness of a welt fire ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شدید قسم کی کوئی جو ہے وہ fire کی ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو darkness ہے یہ کسی آگ کی ہے when the air gets thick with smoke جب ہوا جو تھی وہ جب جو تک ہو گئی with smoke دھویں کے ساتھ the sunlight comes down distorted تو جو سورج کی روشنی تھی وہ نیچے آ رہی تھی ڈیسٹوٹ ہو کے ڈیسٹوٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹھوٹ پھوٹ کے سورج کی شوائیں سیدھی آتی ہیں نا زمین پر لیکن دھویں کی وجہ سے وہ ڈیسٹوٹ ہو کے آ رہی تھی مطلب وہ ان کے راستے میں جو تھا وہ دھویں آ گیا نا زمین پر ایتھک ڈیسٹوٹ اور وہ کس طرح کی بہت زیادہ تھی ڈیسٹوٹ اورنجھ بہت زیادہ تیز پنی سوٹ اپریسیو اپریسیو عطر گھسیو جب سیچوئیشن ہو جاتا ہے غمگین گھسیو ڈیسٹوٹ ڈیسٹوٹ توفان کی زیادتی کی کی وجہ سے the locusts were coming fast ڈڈیاں تیزی سے آ رہی تھی now half the sky was darkened اب جو آدھا اسمان ہے وہ ڈارک ہو چکا تھا behind the radish whales in front جو سامنے ہے وہاں جو radish whale تھے سامنے کی طرف ان کے پیچھے اگر بندہ سامنے سے کھڑا ہو کے دیکھیں تو فائر کے پیچھے radish whale جو تھا جو آگ کا whale تھا یا جو تڈیوں کا whale تھا مطلب بلکل جیسے نکاب کر لیا اتنے سے حصے نے تو اس کے پیچھے کیا تھا which were the advance guards of the swarm وہ جو آگے والا تھا جو radish whale تھا وہ advance تھا ایڈوانس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑا ہوا guards of the swarm swarm کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اکٹھا جس طرح پرندوں کا فلوک ہوتا ہے نا تو یہ یہ جو تڈیاں تھی یہ swarm کی فارم میں آ رہی تھی بلکل ایک جو ان کا پورا کا پورا لشکر تھا ٹھیک ہے تو جو آگے والے تھے وہ ان کا کلر زیادہ جو تھا وہ strong تھا وہ orange orange کلر کے تھے the main swarm short in dance black cloud جو main swarm تھا وہ کہاں نظر آ رہا تھا دھومے کے بادلوں میں reaching almost to the sun itself اور اتنی دور تک تھا لگ رہا تھا جیسے اوپر آسمانوں تک گیا ہوا ہے کہ ہر طرف بس ٹڈیوں کے بادل ہی نظر آ رہے تھے margaret was wondering what she could do to help margaret حیرت جاتا تھی کہ وہ کیسے مدد کر سکتی تھی she did not now وہ نہیں جانتی تھی then up came old stephen from the lands پھر کہتو میں سے old stephen آیا we are finished ہم تباہ ہو گئے margaret margaret finished بالکل ختم ہو گئے these those beggars ان بیکاریوں نے کس کو کہہ رہا تھا ٹڈیوں کو can eat every leaf and blade of اور بلیڈ کا مطلب جب نئے پودے نکلتے ہیں تو ان کا پتہ بلکل ایک بلیڈ کی طرح ہوتا ہے بلکل ایک لمبی لائن اوٹ کی طرح ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہر چھوٹے پتے کو ہر بڑے پتے کو وہ کھا سکتی ہے تقریباً آدھے گھنٹے میں and it is only early afternoon اور یہ تو ابھی بلکل ساپہر کا وقت تھا if we can make enough smoke اگر ہم اس قدر smoke بنا سکے make enough noise اتنا شور کر سکے till the sun goes down یہاں تک کہ سورج نیچے چلا جائے they will settle somewhere else تو وہ کہیں اور بیٹ جائیں گی perhaps شاید and then اور پھر get the cattle going پھر اپنے مویشیوں کو جانے دو it's thirsty work یہ بہت پیاس لگانے والا کام ہے this year اب مویشی کیا کھا سکتے ہیں مویشی تو صرف وہی کھا سکتے ہیں جو زمین میں اگتا ہے تو یہ جب جب تڑی دھل کا یعنی لوکس کا جب attack ہوتا تھا تو اللہ رحم کرے وہ زمین میں کوئی سبزہ نہیں چھوڑتی نہ درختوں کا پتہ چھوڑتی ہیں اور نہ زمین پر روگی ہوئی کوئی چیز چھوڑتی ہے مطلب کہت سالی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالی رحم کرے ایسے زبو سے بچائیں لکنگ اوٹ باہر دیکھتے ہوئے all the trees were queer سارے کے سارے درخت queer تھے ہموش تھے and still اور ویسے کے ویسے کھڑے تھے clotted with insects insects کے ساتھ clotted تھے clotted کا مطلب بھرے ہوئے تھے their bows ان کی شانقیں way to the ground ان کا اتنا مزل ہو گیا تھا کہ وہ زمین کے ساتھ جا لگی تھی the earth seemed to be moving ایسے لگ رہا تھا جیسے جو زمین ہے وہ حرکت کر رہی ہو locust crawling everywhere ہر طرف locust جو تھے جو ٹڑیاں تھی وہ ring رہی تھی she could not see وہ دیکھ نہ سکی the lands ketungo at all بالکل بھی so thick was the swarm swarm اتنا زیادہ تھا مطلب تڑیوں کا لشکر اتنا زیادہ تھا toward the mountain پہاڑوں کی طرح it was like looking into driving rain ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی بارش اتر رہی ہو even as she watched یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا the sun was blotted out with fresh on rush of them تو ایسے محسوس ہوا کہ جو سورج ہے وہ بالکل جو ہے وہ blotted ہے اس کے اوپر بالکل spots لگ رہے ہیں کہ کیونکہ fresh on rush ایک نئی جو ٹیم تھی ایک نیا لشکر پیچھے اور آ رہا تھا it was a half night تقریباً آدھی رات کا وقت تھا a perverted blackness ایک چھائی ہوئی اندھیرہ پن تھا then came a sharp crack from a bush پھر اچانک کسی جھاڑی سے کسی crack کی کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی a branch has snapped off درخت کی ایک شاخ جو تھی وہ snap off کا مطلب ٹوٹ چکی تھی then another پھر ایک اور ٹوٹی مطلب دیکھیں کہ total خاموشی ہے لوگ پہلے ڈرے سا ہمیں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو اچانک ایک کرک کی آواز ہے ایک درخت کی شاک ٹوٹی ہے پھر دوسری آئے کہ ایک درخت کی شاک ٹوٹی ہے then another پھر ایک اور a tree down the slope lean over and settled heavily ایک جو tree تھا وہ ایک کسی سلوپ کے اوپر سے کسی پہاڑی کے اوپر سے جھکا لین جھکا over and settled heavily اور پھر جو ہے وہ زور سے نیچے جا گیا تو دی گراؤنڈ زمین کے ساتھ کس کی وجہ سے جب درختوں پہ پھال زیادہ لگتا ہے نا تو وہ جھک جاتے ہیں لیکن یہ جو تڑیاں اتنی زیادہ تھی کہ کہیں پھلوں سے کہیں زیادہ ان کا وزن تھا کہ درخت کی شاہر ٹوٹی اور پھر وہ درخت جو تھا وہ اکڑا اور وہ نیچے جا گیا through the hail of insects a man came running اب hail کیا ہوتا ہے اولے پڑنا کیڑوں کے اولو سے بھاگتا ہوا ایک آدمی آیا all the crops finished ساری فصلے ختم ہو گئی nothing left کچھ باقی نہیں بچا he said اس نے کہا but the gongs were still beating لیکن جو gongs تھے جو میٹل کے بجانے والے تھے وہ ابھی بھی بج رہے تھے the men still shouting آدمی ابھی بھی چلا رہے تھے and margaret asked اور margaret نے پوچھا why do you go on with it then پھر آپ اب یہ سب کیوں کر رہے ہو ٹھیک ہے the main swarm isn't settling کہتی ہے کہ اگر سارے کھیت کھائے جا چکے ہیں تو پھر ابھی تک یہ شو اور یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں تو پھر margaret کو کسی نے بتایا the main swarm isn't settling جو main ان کا لشکر ہے تڑیوں کا وہ کہیں بیٹھ رہی رہا they are heavy with eggs وہ بالکل لدے ہوئے ہیں انڈو کے ساتھ they are looking for a place to settle and lay وہ کسی جگہ کی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں بیٹھیں اور لے کا مطلب انڈے دیں اب اگر ہم biological point of view سے دیکھیں تو ایک لوکس اگر انڈے دے دے تو وہ جو ان کے انڈے ہیں وہ resistant ہوتے ہیں وہ پانی میں ہی رہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک سال جو ہے ہم کوئی فٹ ان کے اگلے سال کچھ دیر بعد پھر یہ اتنے resistant ہوتے ہیں کہ وہ سال ہاں سال کے بعد پھر دوبارہ انڈوں سے بچے نکلتے رہیں گے اور اس کا مطلب یہ انڈسیکٹس وہی رہیں گے جو ہی کوئی چیز ہوگے گی تو وہ اس کو کھاتے رہیں گے اگر ہم سٹاپ کر سکتے ہیں جو مین باڈی ہمارے فارم میں سیٹل ہو رہی ہے تو یہ ہی سب کچھ ہے اگر ان کو ایک موقع مل گیا کہ اپنے انڈے یہاں دے تو ہماری ہر چیز جو تھی وہ ختم ہو جائے گی ہوپرز کیا ہوتے ہیں چھوٹے جو ہوتے ہیں جو بلکل گروس ہاپر کی طرح ہوتے ہیں انڈو سے نکلتے ہی جو سٹیج ہوتی ہے لوکست کی ان کو ہوپرز کہتے ہیں تو بعد میں ہوپرز ان کو کھاتے جائیں گے اب کیا ہے کہ اگر ہم سٹاپ کر سکتے ہیں مین باڈی کو ہمارے فارم میں یہ ہی سب کچھ ہے اگر ان کو چانچ ملتا ہے اپنے انڈے دینے کا ہماری ہر چیز جو ہے وہ کھائی جا چکے گی فلائٹ بلکل سیدھی ہوپرز لیٹر آن جو ہوپرز نکلیں گے انڈو سے ان کے ذریعے بعد میں اب جو بندہ بتا رہا تھا اس نے ایک سٹرے لوکست ایک بھٹکی ہوئی جو مکڑی تھی اس کو پکڑا مکڑی نہیں سوری کہیں گے اس کو ٹڈی کہیں گے اس نے اس کو پکڑا اپنے شرڈ کے اوپر سے اور اس کو دو حصوں میں توڑا اپنے انگوٹے کے ناہون کے ساتھ یہ فل بھری ہوئی تھی انڈو کے ساتھ اب ایک جو لوکست ہوتی ہے وہ ایک ٹائم پہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دو تین ہزار انڈے دے دے ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کا ہو دو تین ہزار انڈے اگر ایک دے رہی ہے تو پھر جو بارش کے طرح نازل ہو رہے ہیں پھر وہ کس قدر بلینز میں جو ہے بلکہ ٹریلینز میں وہ ایک دے جائیں اور ہر ایک اگر ہیچ کرے تو پھر تو کبھی بھی کوئی چیز اگنا سکے امیجن تصور کرے ملٹیپلائیڈ بائی ملینز تو ملینز اگر اتنے انڈے دیں آپ نے کبھی مارچ میں مارچ دیکھا ہے تم لکی ہو کیونکہ مارگریٹ نے کہاں دیکھا ہوگا میں نے سٹوڈنس یہ جب شٹالے کا موسم ہوتا ہے تو بلکل جب مارچ میں یہ تقریباً انڈ ہونے والا ہوتا ہے مارچ کے بعد تو پھر ہاں اس میں جب اس کے کھیتوں میں جاؤ تو اس میں آپ پاؤں ہی رکھو تو یہ جو ساگ کا ہوتی ہے گھیت تو اس میں اگر آپ پاؤں ہی رکھو تو اس میں سے ڈھیر سارے جو ہیں وہ ہوپرز اڑتے ہیں مطلب جو گروہ ساپرز ہیں وہ اڑتے ہیں اور مارچ میں جب گرمی آنا شروع تو دیکھا لائٹ پہ ہمارے گھروں میں کتنے آ جاتی ہیں تو وہ سوام تو ہم نے دیکھا اللہ رحم کرے لیکن اللہ ان سے بچائیں یہ بہت برا ہے مارگریٹ نے جو ہے وہ ڈرتے ہوئے کہا اور جو اول مین تھا اس نے کافی ایمفاثیٹیکلی جو ہے وہ کافی سوچ کے بعد کہا مطلب آہستگی کے ساتھ ہم ختم ہو گئے دیکھ سوام میں پاس آور ہو سکتا ہے تو یہ والا ٹڈیوں کا لشکر ہے یہ چلا جائے ایک دفعہ گریہ آنا شروع کر دے وہ شمالی طرف سے ہر آتے رہیں گے ایک کے بعد دوسرا اگر ایک آئے پتا ہے ان کے فیرومونز ہوتے ہیں انسیکٹس کے تو جہاں سے آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں سے ایک کیڑی گزرتی ہے ایک آنٹ گزرتی ہے اس کے پیچھے پیچھے باقی آنٹس جو ہوتی ہیں وہ گزرتی ہیں تو بلکل انسیکٹس اگر جہاں کہیں سے ایک دفعہ گزرتے ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے وہ پھر ہمیشہ دوسرے والے بھی آتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں اگر یہ ان کا تو طریقہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آئے تو پھر شمالی سائٹ سے یہ آتی رہتی ہیں اور پھر ان کے بعد وہ ہوپرز ہوتے ہیں جو انڈو سے نکلتے ہیں تو ہو سکتا ہے جو ہوپرز ہیں و دوتا